مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلیہ آلکہ و اصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیہ وسلم یا نبی اللہ وعلیہ آلکہ و اصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم پر دروس شریف نہ پڑے وہ قیامت کے دن جب اس کی جزا دیکھیں گے تو ان پر حسرت پاری ہوگی اگرچہ جنت پر داقل ہو جائیں صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و علیہ وسلم آپ سوالہ کیجئے ارسال کا جوابوں بھی بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی میری غلطی پائیں تو فوراں میری اصلاف فرمائیں مجھے آئے بھائیں شاہ کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ آڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد میرا نام محمد صلو علیہ اتاری ہے میرا ولپنڈی میری کابینہ سے آگ کر رہا ہوں پیارے باپا جان آپ کی بالگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ قربانی والے دن جب جانور زبا کرتے ہیں تو بعض لوگ کماشا دیکھتے ہیں اور منہ منہ ساتھ شور بچاتے ہیں کیا ایسا کرنا کیسا آپ کس کا جواب ارشاد فرما دی بھی سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ ماشاءاللہ مدنی منہ کا بہت پیارا سوال ہے ایسے موقع پر جب جانور کی قربانی ہو رہی ہو جس کے جس کے جانور کی قربانی ہو رہی ہے تو افضل تو یہ ہے کہ وہ اس کے پاس حاضر ہو اور بہتر یہ سنت بھی ہے کہ اپنے ہاتھ سے زبا حق کرے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے اور اگر خود زبا نہیں کر سکتا تو کسی اور کو اجازت دے جس سے عام طور پر جو قصاب ہوتے ہیں وہ زباہ کرتے ہیں تو وہ قریب میں کھڑا رہے ہیں کہ یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فعل سے ثابت ہے کہ اپنے سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ جو اپنی شہدادی تھی ان کو بلایا اور کچھ اس طرح فرمایا کہ اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ تو وہ یوں حاضر ہونا چاہیے لیکن نامحرم نہیں جیسے اب یہ عورتیں حاضر ہو جائیں قصائیوں کے پاس گوش فروشوں کے پاس یہ نامحرم ہو تو پھر صحیح نہیں ہے جیسے باپ اگر زباہ کر رہا ہے بھائی زباہ کر رہا ہے اور وہاں کوئی نامحرم موجود نہیں ہے پردہ بھی ہے کوئی بے پردگی کی صورت ہی نہیں ہے تب اگر استعمیبین کھڑی ہونا چاہے تو کھڑی ہو سکتی ہے ورنہ نہیں اور رہا یہ کہ تماش شے کے طور پر کھڑا ہونا لطف اندوز ہونا یا خدا نہ خاصتہ تعلیہ بجانا کہقے لگانا زور زور ہسنا جانور تڑپے تو زور زور سے ہسنا اور اس سے لطف اندوز ہونا نہیں نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ موقع رحم کرنے کا ہے بسم اللہ اللہ اکبر ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر نہیں کہتے ہیں کہ یہاں رحمان الرحیم کی صفت کا اس وقت جب زباہ ہو رہا ہے جانور تو اس کا اظہار اس وقت نہیں ہے تو ہم بھی چاہے کہ ہم بھی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس وقت جانور پر رحم کھائیں کہ یہ بیچارہ مطلب تکلیف میں ہے ہمیں کباب سموسے شامی کباب بریانیا سیخ کباب باربی کیوں وغیرہ اس سے حاصل ہوتے ہیں اور یہ ہمیں یہ چیزیں دینے کے لئے خود کتنی تکلیف اٹھا رہا ہے تو بہرحال اس پر رحم کرنا چاہیے کہ ایک حدیث شریف بھی ہے جس میں یہ مضمون ہے کہ ایک صحابی نے بارگاہ رسالت محرس کی یا رسول اللہ بکری زبا کرتے وقت مجھے اس پر رحم آتا ہے تو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جو رحم کرے گا اس پر بھی رحم کیا جائے گا تو ہمیں بھی رحم کرنا چاہیے نہ کہ تواشا بنانا چاہیے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور یہ سوچے کہ اگر میں بھی اس کی جگہ میں بکرا ہوتا اور اس کی جگہ میرا تماشا بنتا اور مجھے چھوڑی سے زبا کیا جاتا اس وقت مجھ پر کیا گزرتی کہ ایک کانٹا بھی چوب جائے سوی چوب جائے انجیکشن بھر کے انجیکشن لگانے والا آئے تو ہم کو ڈر لگتا ہے کہ اب یہ چوبائے گا تو چھوڑی تیز چلے گلے پر وہ بھی تو اس کی تکلیف کا ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے بہرحال تماشا اس کو نہیں بنانا چاہیے دیکھنا ہے تو عبرت کی نظر دیکھیں اپنی موت یاد کریں ورنہ پھر دور ہٹ جائیں جانوروں کو عام طور پر مویشی منڈی سے گاڑیوں میں لایا جاتا ہے لیکن اس جانور کو دیکھئے کہ اس کو اپنے مقام پر پہنچانے کے لئے کشتی کا استعمال کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جانور کو کشتی کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور یہ جانور پہلا جمپ کشتی میں لگاتا ہے اور دوسرا جمپ پانی میں لگا دیتا ہے امیر اہل سنت ان لوگوں کے لئے کچھ مدنی پول ارشاد فرمائے کہ جو جانوروں کو کشتی کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے یہ ظاہر ہے کہ پہلا تجربہ ان کو ہوا ہوگا تو ہم نے بھی پہلی بار یہ منظر دیکھا تو اب آئندہ تو شاید یہ اسے موقع پر کوئی قنات یا کوئی ایسی صورت کرنی جائے کہ جب کشتی میں جانور لے جانا تو حرج نہیں ہے اب وہ جیسے کہ جزیرہ ہوتا ہے چاروں طرف پانی اور بیچ میں زمین کا حصہ ہوتا ہے اس میں تھوڑی بہت آبادیاں ہوتی ہیں تو یہ جزیرہ کہلاتا ہے اب جزیرہ پر قربانی کرنی ہے تو دھر لے تو جائیں گے وہاں گوشت بھی بکتا ہوگا ویسے بھی عام دینوں میں بھی جانور تو زمین ہوتے ہوں گے تو یہ جو لے جانے والے ہو سکتا ہے یہ تجربہ ان کو نہ ہو پہلا موقع ہو منہ جو تجربہ کر ہوں گے تو وہ اس کا خود ہی حساب کتاب کر لیتے ہوں گے اس کا نتھ ڈال کر اس کو پکڑ کے رکھتے ہوں گے کشتی میں بھی اس کو قابو کرنے کے لئے لوگ ہوتے ہوں گے مزدور یا جو بھی اس کے ماہر ہوتے ہوں گے جو اس کو اس طرح چڑھاتے ہوں گے کشتی میں کہ یہ بھاگنے نہ پائے اور پھر وہاں کوئی کنڈا وغیرہ ہو تو اس میں بند دیتے ہوں گے بارلا بھی جانور زندہ سلامت نکلا نہیں نکلا یہ اس میں منظر دکھا نکل گیا نکل گیا تھا بھی دوبارہ ڈال لیا تھا کشتی میں آ گیا تھا جی جی چلو وہ دھل دھلا گیا ہوگا مگر یہ کہ گائے جو ہے یہ پانی بینس کو تو پانی میں مزد آتا ہے گائے کا کہتے ہیں کہ یہ اس کو بیمار ہو جاتی ہے اس کو نیلانا نہیں چاہیے کبھی کبھا نیلائے خوشک کر لے احتیاط کریں پانی کو ورداشت نہیں کرسکے اب آپ کو کرسی پہ بٹھاؤ کرسی لے لوں آبید باپو کی آمد مرحبہ علیکم السلام ابھی نظر پڑی آئے تو کوئی کمپیٹر بھی نہیں ہوگا شاید کل پورے بارہ کمپیٹر نہیں کمپیٹر کے نام ہے بارہ کمپیٹر بارہ تعداد میں کل اچھا چھا دن بھر چلتا رہے گا اے بھائی ناتخوان بیٹے کوئی کرسی اپنی مدد آپ کرسی جھوڑ لوگی سے نہیں نہیں بیٹے آپ اپنے صدمہ ہوتا بیٹھاؤ اوپر انشاءاللہ بیدانے ابراہیم اسماعیل کمپیٹر انشاءاللہ یہ قبضہ ہو گیا جگہ پر یہاں بیٹیں گے تو یہ جک جائے گا کوئی سی ترکیب بنا کہ آپ لوگوں نے جگہ پر قبضہ کیا ماشاءاللہ آپ سب کو ترکیب ہو جاتی اچھے انداز جو آپ کا انداز ہے نا کہ یہ بھی یہ بھی یہ بھی دل تو کلیڑی کا بھی نہیں توڑنا چاہیے مجھے بس مزا نہیں آتا میرا بس چلے میں سب کو اوپر بیٹھاؤ میں نیچے بھی ٹھو سبہاناللہ تو نہیں ہوگا نہیں یہ سبہاناللہ یہ جمع 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 نہیں کوئی مانے گئے نہیں حاضر جواب ہے حاضر دماغ بپو بپو ہے مغیر وہ سبحاناللہ کائن نے پھر فوراں رجوع بھی کر لیا نہیں رجوع نہیں گیا وہ کہ یہ کہنا چاہیے یا نہیں آپ ہی ہوں سب سے ہونچے ایک اچھا تھا بڑا سوفا اس پہ ہمارے پیٹھاؤں بلبلہ اوپر ہی ہوتا ہے پانی کے موتی تیل میں ہوتے ہیں یہ اپنے مد غستہ دو ہے آپ بیٹھے ہوں ایسے مزے سے زیارت ہو رہی ہو یہ سمجھیں آپ لوگ بلبلہ اور موتی پتہ نہیں سب نہیں سمجھیں کوئی بتائیں میں نے ہم سمجھ گئے بلبلہ یہ پانی میں جو یہ جھاگ ہوتا ہے جسے سابون کا جھاگ تو اس پہ جو یہ گول گول ہوتے نا دماؤہ بھری ہوتی ہے سمجھو یہ بلبلے ہیں تو پانی میں بعض اوقات آپ نے یہ نیل لیرے اٹھتی دیکھی ہوں گی تو جھاگ بن جاتا ہے تو سابون کا اسی طرح پانی ہوتا ہے جسے بلبلہ یا اس میں بھی یہ بلبلے ہیں بلبلیاں چھوٹی ہٹی بلبلہ ہمیشہ اوپر ہوگا پانی کے اندر نہیں بنے گا پانی کے اندر موتی ہیرے جوائرات سیپ کے اندر موتی ہوتے ہیں تو اس لئے بلبلہ اوپر ہے پل کا پل کا ہوتا ہے اس کی ویلیو بھی نہیں ہوتی وہ چھیر بھی کسی نے کہا ہے ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے حباب ماں نے بلبلہ یعنی ہماری ہستی ہماری زندگی جو ہے یہ بھی بلبلے کی طرح ہے اور یہ نمائش سراب کیسی ہے بس ایک دھوکے کی نمائش ہے نمائش بنے ایک منظر کہ یہ بس خالی انسان کی ہستی یا وجود خالی دیکھنے والا ہے اے تو بلبلے جیسا یہ ابھی موت کا ہے جھٹکا آئے گا یہ ختم ہو جائے جیسے بلبلہ ہے ایک دم پھڑ جاتا ہے تو پھر نظر بھی نہیں آتا ہست سے نیست ہو جاتا ہے یعنی ہونے سے نہ ہونا ہو جاتا ہے تو ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے تو یوں مطلب یہ کہ اوپر بلبلہ ہوتا ہے اور نیچے تہے میں موتی ہوتا ہے بلبلے کی ویلیو نہیں ہوتی موتی کی ویلیو ہوتی ہے تو اب یہ کہ ایک بلبلہ اوپر ہے باقی باز موتی تو سجائے بھی جاتے ہیں اوپر جب نکال دیے جاتے ہیں بلبلے کی ویلیو سمجھو بلبلے کی اردد موتی سجائے ہیں بابا آپ بھی بابا آگے بات کرے ہیں میں آگے بات کریں نہیں سکتا تیشے ہاتھ بانگی کھڑا چاند ہے چاند اوپر ہوتا ہے روشن اوپر ہوتی ہے بابا یہ ساری بہاریں یہی سے ہیں جو بھی موتی سجائے ہوئے ہیں وہ وہاں کی بہاریں ہیں اور یہ سارا سجائے ہیں مندر میں لہروں کا مندر کتنا بھلا معلوم ہوتا ہے اوپر اوپر اچھا اس طرح یوں فرماتے رہنا یوں فرماتے رہنا یہ کہ بڑی بڑی باتیں ہیں کرتے ہیں یہ بڑی بڑی باتیں ہی تو ہیں بڑی بڑی باتیں ہی تو ہیں اچھی اچھی بات بابا پتہ نہیں کیا رجوع نہ ہوتا ہے بابا آرام کتنا کیا ہے بابا آپ نے چھوڑوں میں جو فرمایا تھا بابا تھککن بھی لگی ہوگی نا تھککن میں ذہن کم کام کرے چلیے چلیے اپنا وہ مدنی مذاکرہ جاری ہے یہ بھی ایک تلطف ہے اور ناظرین اس بہنے یار ہو سکتا ہے میوزیکل پروگرام چھوڑ کر یہاں گناہوں سے بچ کر آ جاتے ہیں تو یہ اس طرح کا تفنن جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو یہ جائز ہوتا ہے بارشوں کے ہونے میں کچھ اور نقصان بھی ہوتے ہیں اس تعلق سے ایک سوال ہے آپ سے کیا جا رہا ہے جس طرح بارشوں کی وجہ سے انسانی جانوں کا نقصان ہوا اسی طرح کچھ جانور بھی مر گئے جس طرح آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جانور مرے پڑے ہیں تو امیرہ علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ اگر قربانی سے پہلے کچھ جانور مر جائیں تو جو شخص قربانی کرنے کے لیے یہ جانور لایا تھا اس کو اس کا ثواب ملے گا اور کیا اس کی قربانی ہو جائے گی ہاں اس کو مالی نقصان پر ثواب ملے گا سبر کرے عجر کا حق دار بنے کہ اس کا مالی نقصان ہو جانی نقصان ہو تو اس پر عجر ہیں بیماری ہونا تو یہ بھی تکلیف دے ہوتی ہے تو اس پر بھی ثواب تو ملتا ہے ثواب اس پر ملے گا ہاں بعض اوقات یہ کہ ہو آویلہ اتنا مچاتے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ثواب ان امان ہوگا پیچھے رہ جاتا ہوگا اور گناہ حاوی ہو جاتے ہو یا وہ ثواب مٹ جاتا ہو اس کی ایسے وہ اقوال یا ایسے جملے بق دے ہو نعوذ باللہ اس سے مقبر کسوڑی ہوتی ہے بعض اوقات بندہ کفر بھی بگ دیتا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم کو ایک لمحے کہ کروڑ میں کروڑ میں کروڑ میں اس سے میں بھی ایمان سے جدہ نہ فرمائے ایمان ہر دم ہر دم ہر سانس ہمارے ساتھ ہی رہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جلہ وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد سوال کا یہ حصہ بھی تھا کہ اس کی قربانی ہوئی یا نہیں زیادہ کہ بقر عید سے پہلے یہ جانور جو تھا فوت ہو گیا قربانی کے لئے لیا بھی تھا تو اس کی یوں جو قربانی دس گیارہ بارہ کو جو کرنی ہوتی ہے یہ عداد تو نہ ہوئی انہوں مانو کر تو وہ قربانی جو ہے زباہ احراق دم یہ تو نہ ہوا خون بہانہ واللہ تعالیٰ علم ورسولہ علم عز و جلہ صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امیر رسولہ سے ارض ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جنہیں شرعی فقیر کہا جاتا ہے زیادہ مان نہیں ہوتا جو اس کے شرائط پائے جاتے ہیں اب اگر اس کا جانور ہلاک ہو گیا ہے تو اس کو کیا قربانی دوبارہ کرنی پڑے گی اس نے یہ قربانی کی نیت سے لیا تھا فقیر جس جانور کو بنیت قربانی لے گا اسی جانور کی قربانی اس پر واجب ہو جائے گی چاہے بیمار ہو جائے چاہے زخمی ہو جائے قربانی کے جب اوقات پائے اس میں قربان کر دے البتہ اب وہ پہلے فوت ہو گیا جانور قربانی کے وقت ہی نہیں آیا اب دوسرا لینا اس پر واجب تو نہیں رہ گا اگر کوئی ساتھ جزیہ آپ نے پڑھا ہو تو بتا دیجئے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علی و علی و سلم صلو علی العبیب صلو علی و تعالیٰ علی و محمد السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو اگرانے شورا ان کو بہت اچھے لگتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے مدینہ جانے کی دعا کے لیے آپ سے بہت اچھے لگتے ہیں سبحان اللہ اور سلام دعا بائے تینوں کلمات بائے 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 کا مخفف بائے بول دیا ہے اچھا آج کل بائے ہو گیا ہے ماشاءاللہ صلو علی العبیب صلو اللہ یا مرشد آج آپ کے عطا کی ہوئے ہدایات کے مطابق میں نے گوش فروش سے یہ بات کہی کہ آپ جانور کو صلو اللہ مارنے کے بعد چھوڑ دیں تو گوش فروش ناراض ہونے لگا اسی طرح جو صاحب جانور تھا وہ بھی ناراض ہونے لگے اب آپ کی عطا کی ہوئے ہدایات کے مطابق اگر ہم کسی کو عمل کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں اور وہ ناراض ہوتا ہے تو ایسے موقع پر ہم کو کیا عمل اختیار کرنا چاہیے برائے کرنے رہنمائی فرمائیں سبر کریں ڈائریکٹ جانور کو گوش فروش کو کہنا تو رسک ہوتا ہے کہ عموماً یہ بچارے ان میں معلومات کی کمی ہوتی ہے عموماً سب ایسے نہیں ہوتا ہے گوش فروش سے اگر اپنی ترقیب ہے تو اس سے بات کیجئے لیکن آپ معاف کیجئے صاحب ہے جانوری نے جس کا جانور تھا وہ بھی ناراض ہوا اس پر مجھے قصہ یاد آیا کہ ایک سنائی بھائی نے بتایا وہ پروپرم مدنی حول میں نہیں ہے لیکن اہلے محبت ہیں وہ داڑی والے بھی نہیں ہیں داڑی امامی والے نہیں ہیں مگر ہم لوگوں سے سن سن کر مدنی مذاکرے اس کا تھوڑا یوں ذہن بنا ہے تو جانور زبا ہو رہا تھا بڑا تو گوش فروش اس طرح اس پر ظلم ڈھاتے ہیں کہ زبا کرنے کے بعد چھوڑی مارتے ہیں تو وہ جو جو صاحب جانور کا بیٹا ہوگا اس سے اس کی کوئی حلق سلق ہوگی تو اس کو اس نے بولا کہ یار یہ تمہارا یہ جانور زبا ہو رہا ہے تو کوئی گوش فروش اس پر ظلم کر رہا ہے کیا کر رہا ہے تو اوپر سے اس نے صاحب جانور کے بیٹے نے جو بولا اس نے اپنے الفاظ نہیں بتایا بولا اس نے ہر گالی دی کہ میرے باپ کی میرے والد کی یہ قربانی ہے وہ قبول ہو تو ہو نہیں ہوتی تو یوں کر کے جائے اس میں کر کے اس نے گالی دی بے وقوفوں کے سردار میں یہ حالت ہے اس نے جالت ہے یعنی رحم کس کو کہتے ہیں ترس کھانا کس کو کہتے ہیں یہ تو بتانی سمجھ ہی نہیں پڑتی جب نزا کی سختیاں تاری ہوں گی اس وقت کیا ہوگا ہے کہ موت کا ایک جھٹکہ تلوار کے ہزار وار سے سخت ہے مطلب پتہ ہی نہیں ہے کہ جانور کاٹ رہے ہیں کہ مطلب وہ گاجر کاٹ رہے ہیں سمجھ ہی نہیں ہوتی لوگوں اللہ تعالیٰ عقل سلیم اتا فرمائے باپا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ جانوروں پر رحم کھاتا ہے انسان اور اسی طرح وچیونٹیوں پر تو یہ جو دل نرم ہوتا ہے دل میں رحم آتا ہے تو یہ آخرت کی تیاری کی طرف بھی فائدہ دیتا ہے دل کا نرم ہونا رحم آنا تو بڑی اچھی صفت ہے رحم کرنا تو رب رحیم و کریم کی صفت ہے اس کی عطا سے جس کو حصہ ملا اس کا بیڑا فار ہے اس کے کرم سے ہی ملے گا باقی تو بے رحمی کا دور دور ہے جانوروں پر رحم سمجھ ہی نہیں آتی بچانوں کو یہ ہم کیا رکی رہے ہیں اس کو مطلب انگلی کٹ کر کوئی دکھائے کیا رہی تمہاری انگلی ہم نے کٹی اب کیا مزید اس پر چھوڑی یوں کر کے سائٹ پر داخل کریں یا کھال ادھڑ کر تھوڑا مطلب اس کو چھوڑی کو جو رگڑے اس پر وہ چیخ مار دے گا گردن میں یوں بلکل ہی کھال جندہ ادھڑتے ہیں تڑپ رہی ہوتی اور پھر یہ چھوڑی گھومتے ہیں اور ہم لوگ افسوس اس جانور کی مدد نہیں کر پاتے ہیں بیچارے وہ سائل مدد کرنے بڑھے تو موں کی کھائی ایسے انہیں صاحب جانور جانور والا بھی بیچارہ بے رہم نکلا نا انہیں مزو رہا رونے کو جی چاہتا ہے ایسا وہ دل وہ اداس ہو جاتا ہے بعض وقت جانوروں کی کفیات سن سن کر یا دیکھ دیکھ کر اسلامی بے نے اس طرح سے ترقیب بنائی جس طرح آپ نے فرمایا رہا ہے اپنا وزن بھی ہونا چاہیے بات کرنے کے حوالے سے اس نے گھر میں ایسی اس کی ترقیب تھی کہ جو گوشت فروشت زبا کرنے کے لئے آئے ان کو گھر والوں نے کہا تھے کہ جس طرح یہ کہے گا اس طرح آپ نے زبا کرنا ہے اس اسلامی بے نے پھر اسی مدنی پھولوں کے مطبع جو آپ ارشاد فرماتے ہیں تو ترقیب بنائی کوشش کی تو اس میں کامیابی ہوئی تو تو الحمدللہ عمل کا بھی جذبت ملتا ہے بعضوں کو باپا اس سے جو مدنی پھول ہم بیانا ہے میرے سننا سے عرض ہے کہ جیسے ہم نے زبھ کرنے کے لئے جس سے بات کی ہے ہم بات کرتے وقت ہی کچھ جو تیہ کرنا ہے وہ تیہ کرنے کے ہمیں اس طرح کا یہ معاملہ ہے کیونکہ وہ جلدی اور ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا تم یہ بول رہے ہو تو بوٹیاں یوں ہیں تو چربیوں کا یہ مسئلہ ہے تو اگر وہ ایک ہی مرتبہ جب تیہ کر رہا اسی وقت اگر یہ بات ساری واضح کر دے تو اس میں اس طرح کے مسائل سے بچنے کی آسان صورت قدر آسان صورت ہو سکے گی بلکل آسان صورت ہوگی لیکن اس میں ایک کام کرنا ہوگا جب وہ زباہ کر چکے نا اب وہ چھوڑی اس کے ہاتھ میں نہ رہنے دی ہے چھوڑی اس کے ہاتھ میں لیل نہیں تو اس کو کھجلی ہوتی ہے بلکل یہ نہیں کہ بے وقوف آدمی اس میں لا تعداد ہوتے ہیں یہ خامہ کا کچھ نا کو چوبائیں گے تھوڑا یوں سائٹ کا گوشت کٹیں گے کچھ نا کو یہ کرتے ہیں اس میں اور ہاتھ بھی نہ لگئے ہاتھ سے بھی پھر دباتے ہیں کٹے ہوئے حصے کو اپنا معمولی کٹ لگیا اس میں یوں انگلی لگاتے ہوئے میں نے مسردی چڑے آدمی کو یہ اس میں یہ سمجھ دیکھنے والوں کو بھی نہیں پڑتی مسئبت تو یہ ہے آئندہ سال کے حوالے سے میرا خیال ہے نیت کر لی جائے کہ بلگ گھڑے سوار کے اندر جو اس کی تفصیل لکھی ہے اتنے حصے کی اگر وہ کوپیاں کروا کر جو ہے یہ پہلے سے جن کے جانور ہوں اور جو جس کی گھر میں چلتی ہو اس کو اگر یہ دے دیا جائے تو انشاءاللہ جو ہے وہ بہت فائدہ ہوگا آپا یہ سوشل میڈیا کھالوں کی بوکنگ کے لیے جائے اور یا پمپلٹ اس کا شائع ہو جیسے کہ وہ آپ نے لکھا ہی جانور کی اچھا وہ خریدنے کی احتیاط ہیں تو وہ جانور کی وہ ہوں اور اس کی رسیت یا جب بکنگ کر آئے یا ویسے ہم مطلب وہ اعلان کر رہے ہیں کہ اتنے روپے کا سنکڑا سو روپے ٹکہ ہو تو بہت بٹے گا انشاءاللہ جانوروں پر رحم کی اپیل جانوروں پر رحم کی مدنی الٹی جاؤ اس طرح کا اس کی ایڈنگ ہو پھر مدنی پھول لکھے ہوں یہ تیار کر لیا جائے ایک نظر میں بھی ڈال لوں کیونکہ اب ہیار وہی ہے اس کو بھی دو تین سال ہو گئے نا نظر حسانی کو اب تو یہ اردو اب تکو نا نکلا نا بول بولا بھی نہیں سمجھ آتا بازوں کو اردو بہت ویک ہوتی جا رہی ہے انگریزی بدقسمتی سے آپ پر آتی رہی ہے آتی جا رہی ہے میں محمدی قبالہ تاری ہند کے شیر حل دوائی سے ارز کر رہا ہوں پیارے باپا جان ابھی ابھی اچانک میرے بڑے بھائی جان کو کرنے پکڑ لیا ہے اور ان کی حالت بہت زیادہ سیڈس ہے پیارے باپا جان دعا فرما دیں کچھ چھوٹے بچے ہیں اور آپ پر آئے گنام دعا فرما دیں جی باپا جان جزا کرتا ہوں خیرہ اسلام آنی کو ورحمتا ہے کرنٹ لگیا ہے بیچارے کو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بیچارے کی اللہ تعالی ان کو شفاء کاملہ عجرہ نافیاتہ فرمائے اللہ کر یہ بچ بھی جائیں اور صحت من بھی ہو جائیں معظوری بھی نہ ہو سالم الاعظاء ہو جائیں رہیں اعظاء ان کے درست رہیں کچھ پڑھنے کے لیے بھی کریں یا سلامو ایک سو گیارہ بار پڑھ کر پانی پر پھونک مار کے پی لیں اور یا سلامو یا سلامو پڑھتے ہیں روز یہ عمل کرنا خود پڑھ نہیں پاتے تو دوسرا پڑھ کے پانی پر دم کر کے پلا دے پانی بھی نہیں پی سکتے ویسے دم کر دیں اللہ کرے گا سلامتی نصیب ہوں گے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد جو لوگوں نے ترپا چی طرح عید مبارک بھی بات ہے خیر مبارک باپا ابھی مدنی منہ نے مبارک بات دی تو اس کا جو لہجہ تھا جو الفاظ کی ادائیگی تھی وہ کم دیکھنے میں آتی اور یہ ہیں بھی سوت افریقان تو آپ کیا لگتا ہے یہ کیوں اتنا وہ لہجہ پاکستانی ہیں کافی ہیں وہاں اب یہ کہ اس کو یہ بھی کمپیٹر تھا ہے منہ صاحب فیڈ کیا ہوگا بورا جو فیڈ کیا تھا اتنا ہی بیچارہ بولا ہوگا آگے پیچھے تو ہٹنا مشکل ہوتا ہے کمپیٹر کے یہ اصل ان کے ماباپ کی دعوت صاحبی سے مخبت تو یہ مدنی منہ منیوں کو اس طرح رٹھاتے ہوں گے بڑی محنت کرتے ہوں گے بھاگتا ہوگا پھر اس سے سنتے ہوں گے ریئرسل کراتے ہوں گے پھر وہ ریکارڈ کراتے وقت بھی یہ ہستیات کرتے ہوں گے کہ یہ کہیں کچھے کٹے گا نا تو کینسل کر دیتے ہوں گے الگ سے ریکارڈ کرا کے پھر بیچتے ہوں گے کرنا بھی ایسا ہی چاہیے بپا کچھ تو وہ ہیں جو جن کی کال آ گئی یا جو نظر آ گئی ان کے علاوہ شاید تقریباً گھروں میں ایسا ہوتا ہو کہ وہ مدنی منہ منہیاں پھر اس کی کوپی کرتے ہیں یہ کمپیوٹر جو ہم پیش کرتے ہیں مدنی مذاکرے میں تو اس کو دیکھ کے گھروں میں کئی کمپیوٹر بپا تیار ہو رہے ہیں تیار ہو رہے ہوں گے بڑا بڑا اسی طرح سوالہ جوابات آپ نے یاد کرواتے ہیں کہتے ہیں کہ میں فاروقی کمپیوٹر بنوں گا ہے فلاں بنوں گا تو وہ یاد بھی کر رہے ہیں ہر ہفتے ایک ہر ہفتے کے مدنی مذاکرے میں شاید کمپیوٹر ہو اتنا بار بار کی اہمیت نہیں رہتی بچوں کو مدہ آتا رہے گا اور اس بانے اس مدنی منہ کو سیکھنے کو ملے گا ان کے خاندان اور یہ مدنی چینل پر گہرہ ڈالیں گے کہ آ رہا ہے آ رہا ہے ہمارا مدنی منہ فون کریں گے رشتہ داروں کو آ رہا ہے تو یہ سو پچاس ناظرین تو بڑھ جاتے ہیں جو کمپیوٹر بن جاتا ہے اس کا جو اصل نام ہے اس سے نہیں اس کے جو کمپیوٹر والے نام سے حج کمپیوٹر منہ کمپیوٹر آپ کون ہیں تو میں مدینہ کمپیوٹر اس قسم کے نام جو پاپا کمپیوٹر کے ہم نے رکھے ہیں اس کی نام سے پکارا رہا ہوں مدنی منہ یا مدنی منہ خوش بھی بہت ہے کہ میں یہ کمپیوٹر ہوں چلو آئندہ کے لیے ہفتے کے لیے ہم رحمت کمپیوٹر لاتے ہیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے کو رحمت کمپیوٹر اس میں رحمت کے فضائل کوئی رٹیں گے کیسے فضائل ہیں ایک آدھ روایت تو رٹ لیں گے کم الفاظ والی یہ دیکھا ہے کہ آپ انشاءاللہ فرماتے ہیں اس طرف ذہن جاتا ہی نہیں کہ ہوگا کیسے آپ نے فرما دیا تو انشاءاللہ بس ہوئی جائے سبحان اللہ یوں ہے اس طرف سوچ نہیں کہ ہوگا ہے یہ ہے اللہ کی رحمت اس کے غزب پر حاوی ہے ایک تو یہ ہوگی ہے اردو میں اس طرح مطلب احیاء العلوم چوتھی جلد میں شد رحمت خوف و رجا شد چوتھی جلد میں دون لیجئے گا اس میں بہت مواد ملے گا آپ کو رحمت کا انشاءاللہ مختصر سے کوئی دعا ہو کو کوئی دو چار الفاظ کی رحمت کی اگر نظر آجائے تو وہ بھی یاد ہو جائے انشاءاللہ اس میں نے یاد بھی کر لے گا پھر باپا محرم بھی تشریف لے گا حکایتیں اور نصیحتیں کتاب کے اندر پورا باب ہے بہت ہے ماشاءاللہ محرم بھی تشریف لے رہا ہے تو اس میں کچھ آج ہی کچھ کچھ خبری بتایا شہادت کمپیوٹر شہادت فاروقی کمپیوٹر حسینی کمپیوٹر حسینی کمپیوٹر کربلائی کمپیوٹر کربلائی کمپیوٹر اصغری کمپیوٹر اکبری کمپیوٹر شہزادوں کی تو ماشاءاللہ باہریں کربلائی میں لائیں ان کے صدقے ہیں ہم کو بخشتے بس یہ تو بازی جیت گئے ہم یار وہ لٹکے میں کیا ہوتا ہے پتہ نہیں انشاءاللہ میں محمد مشہود اکتاری دیرہ وازی خان سے بات کر رہا ہوں آپ جو ایک چپ سو سکھ والا کارڈ لگاتے ہیں میں نے بھی ایک دن سارا دن یہ کارڈ لگایا سینے پر سجایا تو اس کی مجھے یہ برکت ظاہر ہوئی کہ پورا دن جب بزار گیا کہ میں بزار میں تھا لیکن دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد تھی اور یہ کیسیت پہلے کبھی نہیں ہوگی ماشاءاللہ الحمدللہ خاموشی تو ایک چپ سو سکھ من سمت نجا یہ تو حدیث پاک ہے کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی تو بہت ساری خرافات سے بکوا ساتھ سے نجات مل جاتی ہے غیبتوں چغلیوں چپ رہے گا تو اس میں کافی فرق پڑے گا کہ یہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان لکھتے ہیں کہ نائنٹی فائیو پرسنٹ گناہ زبان سے ہوتے ہیں باقی فائیو پرسنٹ دیگر حصوں سے بدن کے بہت پیاری مطلب یہ ادا ہے آپ کو مبارک ہو ہم کو بھی اللہ توفیق دے ہمارے حویش صاحبہ کارڈ لگانا چھوڑ دیا پہلے لگاتے تھے تھوڑے اب رجعان کم ہو گیا شرم آتے ہوں گے توجہ نہیں رہتی ہوگی ہو سکتا ہے پھر لگانا شروع کر دیں اگر باپو لگا لیں نا حبید باپو تو مدنی مننے آپ مدنی مننوں کے تو راج آئے مدنی مننے مدنی منیاں چھٹے چھٹے ان میں بھی ایک ذوق پیدا ہوگا جبکہ کارڈ بھی ہو تو یہاں بھی کارڈ ہو سینے پر بھی اور یہاں بھی کارڈ ہو یہ دونوں مل کے جو رنگ جمائیں گے مدینہ مدینہ ہو جائے گا اور جوانوں پر بھی ہونا چاہیے ان کا اثر سید بادشاہ ان کی حکومت ہے یا رب نہ ضرورت کہ سوا کچھ کبھی بولو یا رب نہ ضرورت کسی کچھ کبھی بولو اللہ عزبہ کا عطا قفل مدینہ اللہ عزبہ کا اللہ عطا قفل مدینہ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ امیرہ علیہ السنت کا جو افیشل فیس بک کا پیج ہے اس پر ایک سوال ہے عبداللہ نام ان کا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کی عید کی نماز قضا ہو گئی تو اس کی قربانی ہو گی عید کی نماز کی قضا ہوتی نہیں ہے فیس کی نماز کے لیے کچھ شرائط ہیں جن میں جماعت بھی شرط بگر جماعت کے نہیں ہوتی تو اب وہ چھوٹ گئی توبہ کرے اگر اپنی کوتائی سے چھوٹی ہے تو توبہ واجب ہوگی ندیم علی یہ کہہ رہے کہ اگر بارش میں گیلا ہو جائے تو کیا اس کا وضو ہو جائے گا بارش میں گیلا ہو گیا اگر پانی اعزائی وضو پر بہ گیا جس سب بینے کا حق ہے کم اس کم ہر جگہ سے دو دو قطرے تو وضو ہو گیا لیکن کلیاں تین بار کرنا روزانہ ہوتا غرغرہ کرنا یہ سنت ناک میں پانی نرم ہڈی تک چڑھانا یہ تین بار سنت سنت موقد آئے یہ کلیاں بھی تین بار کرنا سنت موقد یہ بھی ہو اور نیت ہونا یہ بھی سنت موقد تو وہ وضو ہو گیا لیکن وہ یہ نیت کر لے گا بارش میں تو وضو کی تو ابھی آزائی وضو پر جب پانی دو دو قطرے کم از کم بے گیا اور اور پھر کلیاں وغیرہ کر لے مسواق کر لے وہ مسواق سنت قبل آئے وضو میں شامل لی تو وضو کے بعد بھی نہیں کی تھی پہلے تو وضو کے بعد بھی کر سکتا ہے تو یوں مطلب یہ کہ اس کا وضو مدینہ مدینہ بسم اللہ بھی پڑھ لے اللہ کا نام لینا بھی سنت موقد آئے وضو سے قبل بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب لیکن اللہ کا نام لینا یہ سنت موقد آئے تو بسم اللہ کی صورت میں اللہ کا نام لیا تو وہ سنت بھی ادا ہو گئی اور یہ مستحب بھی اس کو مل گیا بسم اللہ اچھا بسم اللہ والحمد اللہ کہیں گے تو یہ بھی سنت بھی ادا ہو گئی اور ساتھ میں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک باوضو رہے گا پھر رشتے نیکی ہاں لکھتے رہیں گے بسم اللہ والحمد اللہ صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد آتف اسلم فیصلہ باسے ہیں گھر میں اونٹ کی ہڈی رکھنے میں کیا حکمت ہے کہا جاتا ہے اس سے جادو وغیرہ سے حفاظت رہتی ہے سنا ہے حقیقت اللہ کو معلوم لا عدری میرا سنت مدازر وعالی بارجم میں سوال ہے کہ خالے جمع کرتے ہیں خالے جمع کرتے ہیں خون لگ جاتا ہے بار بار سابون سے دور پھر بھی اس چلی جائے سلام ورحمت اللہ وبرکات اس میں یہ کہ بوسا یا مٹی بھی استعمال کی جائے سب ان بھی استعمال بھلے کریں تو اس سے یہ چکناٹ وغیرہ بھی نکلے گی اور بدبو پھر بھی رہے گی لیکن اس کے لئے پھر کوئی آپ مسجد میں جانا ہے اور ہاتھ میں بدبو آ رہی ہے تب تو اس پہ کوئی اتر وغیرہ لگا لیں بدبو کا ازالہ بدبو کو دور کرنا یہ ضرور ہی ہے مسجد میں جانے کے لئے تو یوں مطلب ہو سکتا ہے کہ کوئی اتر اچھا رکھ لے خوشبودار جو اس کو مطلب مل لیں گے تو انشاءاللہ بدبو دور ہو خوشبودار سابون بھی استعمال ہو سکتا ہے شیمپو بھی استعمال ہو سکتا ہے بہرحال بدبو دور ہو جائے اس کا کوئی بھی ذریعہ کیا جائے سلو علی حبیب سلو اللہ حبیب ہند گجرا سینی سحمد اتاری یارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ایک اس نائی بھائی کے دو جانور مر گئے تو کیا اس کا چمڑ لے سکتے ہے ہم مرے و جانور کا چمڑ اتار تو جا سکتا ہے اتار کر جب اس کو سکھا لیں گے نمک بھی لگا لیں بھلے نمک لگا کر سکھا لیں جب اس میں بلکل بھی چکناٹ نہیں رہی گی تری بلکل نہیں رہی بلکل سوکر اڈی کی طرح جیس ہو گیا اب کوئی خطرہ بھی اس میں نمی کا نہیں ہے تو یہ پاک ہو جائے گا اور اس کو استعمال کر سکیں گے بپا یہ تو قربانی ایام میں ہو گیا اب عام دنوں میں کچھ احتیاط ہے اس میں کہ کہ گلت فہمی نہ ہو جیسے لوگوں کو کربانی کا جانور ہو یا اور کسی دن کا جانور ہو بلکہ اگر کتے کے خالبی کسی نے اس طرح حاصل کی تو وہ بھی مطلب بینکس بلکل خوشک ہو گیا تو پھر اس کو استعمال کر سکتے استعمال کرنے مرد اب یہ پاک ہو گیا اس کا استعمال کرنا نہیں چاہیے تنفیر عوام کا باعث ہے لوگ باتیں بنائیں گے بلکہ بکری کی بھی خال مرد 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 کی اتار رہی تو بھی باتیں بنائیں گے تو یہ کرے تو آدمی بکری کے موقع پر چھپ کر عام طور پر اس پر کوئی اتار نہیں سکتا جس کو تجربہ نہ ہو گوش فروش کو بلائیں گے تو وہ بھی ہو سکتا ہے باتیں بنائیں کہ مرے اس کی آپ خال اتار گوش بھی ایسی جگہ پر پھیک کہ کوئی اس کو اٹھا گر بیچ نہ دے کیونکہ گوش تو حرام ہے اور وہ خال کا کھانا حرام رہے گا سوکھنے سے وہ پاک اگر چھے ہو گئی لیکن کھانا حرام جب کہ زبغ شرغی کے ساتھ جو جانور تھا اس کی کھال تو کھانا بھی حلال ہے وَاللہ تعالیٰ وَرَسُولُهُ عَلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تعالیٰ علیہ وَعَلِهُ سَلَّم لیکن کتے کھال حلال نہیں کتے جب نے مثال دیا کہ احرام جانور کی سور کے علاوہ خنزیر جو ہوتا ہے اس کے علاوہ دیگر جانوروں کی خال جو بھی سوکھنے سے صحیح مانو سوک جائے جس کو دباغت کی اسطلاع اس کی دباغت ہو جائنے بلکل سوک جائے کہ تراوٹ بلکل بھی نہ رہے اس میں نمی نہ چکناٹ اب یہ پاک ہو جاتی ہے لیکن وہ حرام جانور کی کھا نہیں سکتے مردار کی بھی کھا نہیں سکتے حلال جانور جس کو زب شری کے ساتھ آپ نے حلال کی ہے اس کی کھال بھی کھائی جا سکتے اگرچہ کھاتے نہیں لوگ لیکن پائے کی کھال سری کی کھال سری کو پائے کو بھون لیتے ہیں یا اُبال کر اس کے بال اتارے جاتے مائرین ہوتے 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 بھائے پسندید سمجھ جاتی آپ کی مدت میری بھی مجھے بھی پسند ہے اگرچہ ڈرتا ہوں میں اس کو کھانے سے کولیسٹرول فول کولیسٹرول بڑے پائے اگر پکانے پانی میں چاہیے بڑے پائے ہو نا چربی ہوتو پانی میں پکائیں گے تو اس کی چربی سے ہی اتر کی بن جاتی ہے بڑے کے بڑے پائے بڑے کے چھوٹے پائے بہت بغیر چربی کے ہوتے ہیں بہت کم چربی ہے تو تھوڑا تیل ڈالنا پڑے گا کمی پوری کرنے کے لئے ورنہ بڑے پائے ہو نا جس سے آج کل کے تو بقریت کے تو اس میں تو گوش میں بھی پانی میں پکانا چاہیے کافی چکناٹ ہوتی ہے تیل گھی کی ضرورت نہیں بچت بھی ہوگی آپ کے نقصان ات میں بڑے ہوگئے بچار میں تو اس وقت سے جانتا ہوں تو ان کا کوئی سلسلہ شاہد کل ہونے والا ہے یہ دور میں نے دیکھا ہے حدی عبدالحبیب گنگ کہ یہ کام کرتے ہیں ان کے والد صاحب کیا آج عبدالحبیب تو چھوٹے دوسر ان کے والد نے مجھے بتا اور میں نے یاد چربی گلاس مرتے دیں پی جاتے دیں کچھ نہیں ہوتا آپ کے سامنے یہ حالان کہ سفید بال ہوگا پورے ہوگا وہ اچھی طرح چلی رہے تھے جیسے بھی تو اب ہو سکتا ہے نہ پی تے ہوں اب میری بلاقہ تو ہوتی نہیں اور بیچار پوری بات تو سمجھ نہیں ہیں وہ ہوگا لکڑ عظم پتھ عظم یا محنت کرتے ہوں گے ان کے ذمہ مشرقت کا کام ہوگا تو یوں عام طور پر ہم لوگ بیٹھی زندگی سکوٹر والی کار والی اس کو چربی بچ بچ در در کے جائے پیٹ میں یہ سمجھ نہ چاہیے بلد پریشر ہائی دل کی بیمار بیماریاں پیٹ جام پیٹ جام ہوگا تو بیماریاں تقسیم ہوں گی قبض لگ جائے گا تو محور آئے طبیبوں کا غالباً طبیبوں کا ہی ہوگا دار کہ قبض بیماریوں کی ماں ہے ان دین تو میرا خیال ہے ٹیسٹ کروا لینے چاہیے ان دین وں ٹیسٹ نہ کروا جائے تھوڑے دن کے بعد پتا چلے گا جب یہ گوشت فریج میں ختم ہو جائے تو ٹیسٹ کروائے یا یوں کرے کہ بقریت سے پہلے ٹیسٹ کروائے اور پھر ایک ہفتے کے بعد بقریت کے کروالے پھر دیکھ لے گئے پوزیشن کیا ہے کم ہوا یا زیادہ ہو ہے کم ہونے کی تو امید کم ہی ہے پھر اس اعتبار سے بھی ارز کر رہا تھا بھی ایک عبرت والی بھی ہے اور ایک مدنی بہار بھی ہے اس کے اندر اسلامی کا بھی عید چاند رات کو انتقال ہو ہے وہ قربانی کا جانور لے کر آئے اور پانچ دن پہلے گالبین انہوں نے داڑی کی نیت کی تھی بابا انشاءاللہ میں پوری مجھ ترکھوں گا وہ آئے ہیں اور اپنا جانور اتار رہے اور کہا میرے سینے میں درد ہو رہے تو اسی عالم انہوں نے جانور بھی اتار رہے اوپر پہنچے ہیں ایک گھنٹے کے اندر اندر انتقال ہو گیا بڑی رات کو اللہ بیچارے کو غریق رحمت فرمائے بیش صاحب بخش آج عید صبح ایک فون آیا دا ہند سے عمران بھائی نام بتایا عمران بھائی عید کی نماز میں تھے اور دوران نماز عید پہلی رقعت میں ان کا آٹ فیل ہو گیا انتقال اللہ ان کو بخش بیش صاحب ہمارے لئے عبرت تو اس میں ہمارا کیا بنے گا ابھی بیچاروں کو عید کی چربیاں کھانے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی نہ چربی کھانے اس رہی ہی وہ ایسا نہیں ہے ہائی ٹینشن بھی دل کے دورے کا سبب بن سکتا ہے اب حرب آنے موت تو ہے قرآن کریم کا اشار ہے ہر جاندار نے موت کا مزا چکھنا ہے مرنا ہی پڑے گا بابا موت کا تذکرہ ہوا تو انسان اپنی پلیننگ میں بہت ساری چیزیں شامل کرتا ہے اب یہ مدنی منا میرا داروں دن میں پڑ رہا اس کے بعد یہ ہوگا اب ہم اس گھر میں رہ رہے ہیں اپنا گھر لے لیں گے بنائیں گے وغیر وغیر اور صبح سے شام تک کی بھی پلیننگ کی ہوتی موت کو اپنی پلیننگ میں شامل نہیں کرتا یہ کیسے ہو حالانکہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں کوئی انسان انسان نہیں اس کو پہلے پہلے ٹائم پر مروں گا وہ الگ بات ہے اہل اللہ کی بات ہے اس کو فکس ٹائم پتا نہیں ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کے ہیں پل کی خبر نہیں یہ کتنا نصیت والا شہر ہے پھر یہ شہر کتنا امدہ کسی نے لکھا ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر تمام ہوتی ہے عبرت ہمارے ہم بس یہ عبرت کی صورت کم ہے صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی محمد یہ ہم ایک منظر دکھا رہے آپ کو کہ جانوروں کے ساتھ بس اوقات اس طرح بھی جانور مطلب یہ صدای ہو ہوتے ہیں یا کیا صورت ہوتی یہ آپ رہنوائی فرما ہم صرف منظر دکھا رہے ہیں آپ نے بہت ایک ایک اور منظر سوشل میڈیا پر چلا تھا بکرے کا جی وہ بھی عقل کام نہیں کرتی ہے تو کیا وہ تو کچھ پڑھتا تھا دیکھنے میں آدمی ڈینجر لگتا ہے وہ بڑے بڑے بال اس کے اور انگلیش بول رہا تھا آدمی اور تھا مسلمان تکبیر پڑھتا تھا بسم اللہ اللہ اکبر بولتا تھا لیکن وہ بھی جانور کو لٹاتا تھا اپنے ہاتھ سے لیکن کان آنکھ پر رکھتا تھا اور کچھ پڑھتا تھا اس پر اور وہ جانور بھی پر سکون لٹ جاتا تھا پھر تا نہیں دکھایا لیکن وہ وہ بھی حیرت انگیز تھا کوئی وہی کوئی عملیات ایسے لگتا ہے بابا جی ہوگا کوئی اس طرح کھانے سے پہلے کی دعا پڑی جاری تھی اس کلپ کے اندر اچھا جی اب یہ بھی حیرت انگیز بات ہے ہم ایک بار پھر یہ منظر دکھا رہے ہیں بکرے کا نہیں آپ کے پاس ہو جو بکرے کا کچھ دیر لگے گی اچھا اللہ کے راہ میں تربان ہونے کے لیے بیٹا بیٹھو بیٹا بیٹھو اللہ کے راہ میں تربان ہونے کے لیے بیٹا بیٹھو شاباز 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 اللہ کے راہ میں تربان ہونے کے لیے گذر و ٹانگیں صدی کرو شاباز 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 چارے ٹانگیں صدی کرو موسوان کی طرف کرو شاباز 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 چارے ٹانگیں فلکنا دو شاباز 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 وہ تو دکھا ہے ہو سکتا ہے کلیپ میں تو ہوگا شاہد مجھے پتہ نہیں نیا میرے لئے اللہ کی شان ہے صدایہ ہوگا بھرپا یہ شاہد فرمائے کہ قربانی کی طرف جانور کا مو کس طرف ہونا چاہیے شمال کا بول رہا تھا یہ مو شمال کی طرف آسمان کی طرف قبلے کی طرف رخو قربانی کا ہے ویسے بھی زبحہ کے لئے مو کبلے کی طرف سنت وہ ہمارے پاس ویڈیو بھی تیار ہے ہم وہ منظر دکھائیں جو وہ منظر جو ہے اس کے پیچھے ساری انگلیش زبان وغیرہ بھی ہے منظر ہم دکھائیں یا آواز کے ساتھ ہم مسجد میں نہیں ہیں بیت البقی میں ہیں ہم منظر دکھا رہے ہیں ہم لگائیں جو ممنتا ہے ہم اللہ احساس بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ بسم اللہ الَّذِي لَا يَدَرُ مَعَ اسْمِنَهَ شَيْئَ فِی الْأَرْضِ وَلَا سَنَّاقِ بسم اللہ اللہ اکبر 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 سلام کھلی ہوا تجاب مرحل یہاں جس ایک اور تاوڑی ریحافظ جس جو اینچوں کی طرف جنرام ریح werین کیونے ایک روز کند اور ہی ٹرگاہ اور ٹرگاہ جنرونید میں یہ خلاصہ جو سمجھ سکا ہوں وہ یہ سمجھانے کی یہ کوشش کہہ رہا ہے کہ یہ اس طرح اگر جانور کو اب لٹا دیں اور یہ پڑھتے رہیں اور اس کی آنکھ پر اس کا کان رکھ دیں تو یہ اس کو کچھ جب نظر نہیں آئے گا تو یہ پیس فول ہو جائے گا بلکل پور امن ہو جائے گا اور یہ چار یا پانچ جانوروں پر اس نے پیکٹیکل کر کے بتایا ہے کہ یہ ایک کے ساتھ نہیں ہے میں جس کو بھی لارا ہوں اور یہ پڑھ کر جب میں اس کو لٹا رہا ہوں تو اس وقت ہل جول کر رہے ہیں لیکن جب میں نے اس کی آنکھ پر اس کا کان رکھ دیا اور اس کو کچھ نظر نہیں آرہا تو یہ بلکل پور سکون ہو گیا ہے یعنی اس کو کچھ نظر نہیں آرہا تو آپ اگر اپنے جانور کو پور سکون انداز میں رکھنا چاہتے ہیں اور پور سکون انداز اگر اس کو آپ صبح کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر کر اب اس کے دونوں آنکھوں کی طرف کان کر دیں تاکہ اس کو نظر نظر ہی نہیں آرہا ہوگا اس کے سامنے سب اندھیر آگیا ہوگا اب وہ پور سکون ہوگا وہ ہراؤڑی نہیں کرے گا جیسے کہ ہمارے جانور اموان اچھل کود کرتے ہیں اور پھر آپ اس کو زفحہ کر سکتے ہیں اگر میں درست سمجھاؤں تو اس میں ایک جملہ یہ بھی کہے power of the words یعنی یہ جو الفاظ ہے اس الفاظ کی طاقت کے تعلق سے بھی ان کا جو کہنا اور بتانا تھا وہ بھی اس میں پہلو موجود ہے یہ ہم نے دکھا دیا اس تعلق سے بسم اللہ اللہ اکبر تو سمجھ میں آرہا تھا ایک تو بسم اللہ 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 اکبر والی دعا پڑھ رہا تھا اور بسم اللہ اللہ اکبر یہ دو چیزیں پڑھ رہا تھا اب تجربہ کوئی کریں تو بتا چلیں یہ مجھے کٹل فارم کا کوئی ماہر لگتا تھا کیونکہ یہ کٹل فارم تھا جہاں یہ تھا اور یہ کوئی اس کا ماہر ہے اور لفظوں سے یا اس کے انداز سے لگتا تھا تھا کہ پڑھنا وغیرہ مسلمان تو لگ رہا ہے وہ پڑھنے کے تعلق سے تو باہر انداز لوگوں کے ایسے ہی ہیں اور لباس کا بھی پتہ ہے سب کو اس انداز پر لباس پرگر آپ چل رہے ہیں اور یہ کٹل فارم کا کوئی ماہر ہے جیسے ہمارے عموماً ہم کٹل فارم پہ جاتے ہیں تو ہم مشورے کرتے ہیں یہ کیسا یہ کیسا یہ کیسا تو یہ اسی طرح کوئی وہاں کا ایکسپرٹ لگ رہے ہیں جو کٹل فارم چلا رہے ہیں بگلتی تو نہیں کر رہا ہوں میں آپ تجربہ کریں میں تو اٹھا نہیں سکتا ہوں تجربہ کریں ایسا ہوتا ہے تو آسانی ہے سبا کرنے میں کل ہے نا کل انشاءاللہ ہمارے نکے بکرے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مگر نہیں ہے اس میں نہیں کر رہا ہوا ہے یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے مار دے گا تو اور بدنامی ہو جائے گی کیا کر سکتے ہیں چار دیواری میں عوام کے سامنے بھی نہ کر رہا ہوا ہے اپنے کھڑے رہے گا کسی سے کروائیں گے بابا رسک نہیں لیں گے پھر یہ کر لیں گے نہیں نہیں کسی سے کروائیں گے اب یہ نہیں پتا کہ جو اٹھا کے رکھے وہ اٹھ پڑے تو تو بھی مسئلہ ہو جائے گا اور اس کے بخاری جو تلفز کے ادایگی کبھی نہیں دوسرے نے لٹایا اس نے وہ آنکھ آڑے کان کیا جیسے اس کے کان میں پہلے بچ بولا اس نے پڑھ کے سنایا پھر اس نے کر دیا پھر یہ وہ بھی فرسکوندہات رکھنے سے تو یوں مطلب کہ یہ ہوا ہے پسلی ملی بابا بھو گئے صبح چلے انشاءاللہ اس پر ایک پریکٹیکل کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے مات بھائی آپ ہو گئے نا دیکھ لیں دکھانے کے لئے تو ہوں گئی صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد یہ جو ابھی ہم نے انگلیش میں جو منظر دیکھا اس میں ساؤت افریقہ میں ہمارے مختی عبدالنبی حمیدی صاحب ہیں انہوں نے بھی اس کو ملاحظہ کیا ہے اور انہوں نے کچھ اس کی وضاحت بھی بھیجی ہے کہ اس نے جو ایک جملہ کہا ہے This is complete submission to Allah عز و جل یعنی یہ مکمل یہ اس کو یوں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو کلام جو اس نے سنا اس کے آگے گویا کہ وہ سر تسلیم خم جو ہے نا سر تسلیم خم سر تسلیم خم والا تھا کہ یہ کلمہ جب اس کے آگے بیان کیے گئے تو اس نے اپنے رب کے اس کلام کے آگے اپنا سر جھکا دیا ہے اور یہ مکمل ایک اس کا وہ ہے کہ یہ اب یہ کلام پڑھا جاتا ہے تو وہ اس کے آگے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے وہ اس کو پروف کر رہا تھا یہ شخص اور انداز جو اس نے بیان کیا اب وہ بارال وہ جو بھی ہے اس کا ایک ترقی بھیج کی بیسے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں تب بھی جانور رام طور پر اچھل کود مچا رہے ہوتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام حلیمہ تاریہ ہے میں وار بٹن پاک نولکی کابینہ سے عرض کر رہی ہوں پیارے باپا جان میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک کمرہ یا ایک سہن میں ایک ہی وقت میں دو اسلامی بہنیں جھاڑو لگا سکتی ہے یا نہیں برائے کرم جواب اچھاٹ فرما دیجئے باپا ہمارا حج پہ جانے کو بہت دلی کرتا ہے لے چلے نا ہمیں ماشاہ کاش بلا وہ آج ہے دو اسلامی بہنیں ایک کمرے میں جھاڑو دیں تو کوئی اس میں گناہ نہیں ہے دو دیں تین دیں چار دیں مل گئے باز وقت کمرے میں تو بڑے بڑے ہوتے ہیں حال ہوتا ہے کوئی حرج نہیں ہے چھوٹا ہوں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے باپا اس میں ایک گھر میں یہ منظر دیکھا کہ دو مدنی منیاں جیسے گھروں کے کام کا شوق ہوتا ہے کہ اب میں جھاڑو لگاؤں گی اس طرح اب وہ آپس میں اس بات پر اُلج رہیں گے کہ نہیں میں لگاؤں گی وہ کہتی میں لگاؤں گی تو دونوں لگانے پر تیار نہیں ہوتے اب کیا کیا جائے مل کے نہیں لگاتی دونوں مل کے نہیں لگاؤں گی ابھی یہ نہیں لگائے اس نے صبح لگایا تھا اب میں لگاؤں گا تو یہ کس طرح سے کمپرومائز کروایا جائے اب وہ تو جس سے بچے باز تو وہ شاید ایسا زدی ہوتے ہوں گے کہ کوئی بسا نہیں سمجھتے ہوں گے بعض کم زدی ہوتے ہوں گے تو پسلا کر ان کو ترکیب بن جاتی ہوگی ہے بجے سے بچے سلو علیہ اللہ حبیر بات بہتے ہیں کہ مغرب کی نماز مغرب کے بعد یا رات کے وقت جھاڑو مت لگاؤں ہاں یہ رات کے وقت جھاڑو لگانے کو تنگ دستی کا سبب خصوصاً کپڑے سے کپڑے سے اور انہیں کپڑے سے جھاڑو لگانا وہ جھاڑو کا نہیں لکھا کپڑے سے جھاڑو لگانا اور یہ اس سے حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے تنگ دستی بھی آتی ہے روزی میں کم ہی آتی ہے یوں سمجھ لو پیسوں میں وہ ناجائز نہیں ہے جائز ہے رات کو جھاڑو لگانا جاڑو سے لگا جائے کپڑے سے سلو علیہ اللہ حبیر یہ سوال ہے کہ کیا قضا نماز اگر کوئی پڑے تو اس کے بعد بھی اسے تقبیر تشریق پڑنا ہوگی بہار شریعت کے حوالے سے لکھا ہے نمید الحجت الحرام کی فجر سے تیروی کی عصر تک پانچوں وقت کی فرض نمازیں ہیں جو مسجد کی جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئیں ان میں ایک بار بلند آواز سے تقبیر کہنا واجب ہے اور تین بار افضل اسے تقبیر تشریق کہتے ہیں اور وہ یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ غلق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد عاصف شیخ ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ حجاج اکرام جب حج کے ارکان ادا کرنے منہ عرفات مزدلفہ وغیرہ جاتے ہیں تو کیا اس وقت تواف قعبہ رک جاتا ہے جب یہ حاجی چلے جاتے ہیں اس وقت موج ہو جاتی ہے اہل مکہ کی ان کو مطاف خالی ملتا ہے کم بھیڑ ہوتی ہے حجر اسود چومنے کے بھی موقع ملتے ہیں ان کو تو تواف نہیں رکھتا ہو سکتا تواف بڑھ جاتا ہوا انوان ہوگا کہ وہ اہل مکہ بس حاضری ان کی دھوم دھام سے ہوتی ہے یہ تو ساروال انتظار کرتے ہوں گے کہ حجر اسود چومنے کا موقع ملے گا لیکن ان کو تو عام جب سیزن نہیں ہوتا ہوگا آج کا تب بھی ہم موقع تو ملتے ہوں گے رشنا ہوتا ہوتا مرخوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دادا سعید تشریف فرمائیں ان کا شورا کے نگران حجی عمران کا پوتا ہے سعید اس کا نام ہے میرا نام آمنہ سابر ہے میں مدرسہ دلمدینہ قرصو پورا لہور میں پڑتی ہوں پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں سوال ہے اسلامی بہن کا وچسپ پروفائل پر اپنی تصویر لگانا کیسا ہے تحنمائی فرما دیجئے کہاں پر تصویر سوتی پیغام اچھا وچسپ پر اپنی تصویر اسلامی بہنوں کو نہ لگائیں غیر مرد دیکھیں گے اس کو امکان ہے بچنا مشکل ہے یہ تصویریں نہ لگائیں بلکہ اسلامی بھائی بھی تصویریں لگانے کے بجائے حرج نہیں لگائیں تو کوئی اور بھی مونوگرام اپنا بنا لیں کچھ نہ کچھ الموت لکھ لے البقیہ بھی لکھ لے سبز گمبت بنا لے کعبہ شریف بنا لے بغداد شریف بنا لے عجبیر شریف بنا لے تو پھر پھر تبدیل نہ کریں بعض تبدیل کرتے رہتے ہیں پھر وہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے ایک طرح کہو نا تو ذہن بن جاتا ہے کہ یہ فلان کا ہے تصویر لگانے بھی بہرج نہیں ہے اگر یہ نیت ہے کہ جس کو میں بھیجوں گا اس کو ذہمت نہ ہو سمجھ نہیں ہے کہ یہ کس کا پیغام ہے اور یہ بھی صورت اس کی لسٹ میں جو نام ہے تو اس کو ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی میرا جلوہ جب دیکھے گا تو فوراں یہ مجھ تک آسانی سے پہنچ جائے گا تو کوئی بھی پیچان رکھ سکتے ہیں جی صرف نام بھی رکھ سکتے ہیں یا تصویر رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور بھی تو پہچان رکھی جا سکتی ہے کہ پیچان سے شخصیات تصویریں رکھتی ہیں تو اپنے کو ڈرنا چاہیے بولنے میں ہاں رکھتی تو ہیں اور آپ نے فرمایا عراج بھی نہیں ہے نہیں تو عرج نہیں ہے نا میں نے نہیں رکھی اپنی میری تو یوں بھی تسلیح ہو جاتی ہے لیں کہ میری تصویریں اور لوگ رکھتے ہیں اب ہر ایک کی تو خود دوسرا تو رکھے گا نہیں خود رکھنی پڑتی ہوگی لیکن نیت پر ہم کو شک نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اپنی تصویر کے لیے رکھ رہے ہیں دوسروں کو پتا چل جائے ویسے کچھ بھی نہیں تو مباہ تو رہے گی اندر جو رکھتے ہیں اسلامی بہنوں کو تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے نہیں اسلامی بہنیں نہ رکھیں بلکہ وہ تو مشورہ یہی ہے کہ وہ اس طرح کے کوئی بھی آہ سوشل میڈیا کے گروپ میں بھی نہ آئیں بڑا نازک دور ہے مربانی کریں اپنے آپ پر ہی رحم کرنا یہی ہے کہ آپ اس میں نہ آئیں اور الگ تھلک رہیں جب گھر سے باہر نکلنے کی حسب ضرورت اجازت ہے تو یہ تو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے تو کہاں کا گھوم رہی ہوتی ہیں جس نے مربانی کریں جتنی بھی اسلامی بہنیں ہیں ان سب کو چاہیے کہ اپنی حفاظت آپ کی اپنی حفاظت بھی اسی میں ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچے رہے ہیں ادھر ابن کعبے کا کعبہ اب یوں کرتا ہوں کہ ادھر پاؤں کرتے ہیں یوں کرتا ہوں کہ ادھر پاؤں کرتے ہیں کیا کروں کہ سید کی ادھر بھی پاؤں نہ کرا ہوئے ادھر بھی نہ کرا ہوئے سمجھتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں یہ عدب کے بڑے پیارے مدنی مدنی پھول ہیں کہ سادات کرام کی طرف بھی پاؤں نہیں یعنی یوں سمجھیں کہ سادات کرام کے بھی عدب کے تقاضے ہیں اور قبلے کی سمطبیق عدب کے تقاضے مدینہ منورہ زادہم اللہ شرف و تازیمن ان سب کے عدب کے اپنے تقاضے بابا مجھے میں نے جب ایک بات پڑھی تھی جو یاد آ رہی ہے کہ حضرت سیدنا امام عظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے گھر میں رہ کر بھی اپنے استاد حضرت حمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کرتے تھے کبھی نہیں پھیلے کبھی نہیں پھیلے اتنا کمال کا عدب کے ساتھ گلیوں کا فاصلہ تھا اے سمت تو مقرر ہوگے نا آپ کے ساتھ گلیوں کا فاصلہ تھا غالباً گھر پر کبھی کبھی استاد کی مکہ نے علی شنگ پاؤں نہیں کرتے تھے آلہ حضرت فرماتے ہیں جب سے شغور آیا مجھے پتا چلا بغداد کی سمت کا میں نے بغداد شریف طرف کبھی پاؤں نہیں پھیلے اب یہاں تو کہاں بے شریف کی پاؤں کرنے میں بھی آثرا نہیں کرتے عدب سے احسان بابا ہم جو ہے نا وہ یہ کہ کچھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا تو اگر اس میں یہ ہونا کہ یہ کرنے سے یہ ملتا ہے تو یوں بادہ بانصیب کیا نہیں ملتا عدب سے عدب سے کیا نہیں ملتا جس کا ہم عدب کریں گے جیسے کہ اب سید کا عدب کیا تو سید کے جو نانا جان ہیں اگر وہ خوش ہو گئے کہ میری نسبت سے یہ عدب کر رہا ہے تو وہ نانا جان خوش ہو گئے تو وہ کیا نہیں دے سکتے ہیں کہ ایک نگاہ کرم ہو جا تو سارے گناہ دل جائیں گناہ نیکیوں سے بدل جائیں اور جنت الفردوس میں اپنے قدموں میں اس کو جگہ عطا فرما دیں کسمت میں لاکھ پیج ہوں سو بل ہزار کج کسمت میں لاکھ پیج ہوں سو بل ہزار کج کسمت میں لاکھ پیج ہوں سو بل ہزار کج یہ ساری گتھی ایک تری سیدھی نظر کی ہے یہ ساری گتھی ایک تری سیدھی نظر کی ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ مکمت مدد ہوئی اور سکون میں لیا ہوں برنہ یہ ہے اب کب تک سکون میں رہتا ہے کچھ کیا نہیں سکتا ہے جیسے مجھے کہا جا رہا ہوں بیٹا 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 اگر کسے لمبا گری دیا نا ٹانگ پھیلا تو ٹانگ میں پھیلا دیا اب یہ کب تک وہ قابو میں رہا ہوگا یہ کب تک قابو میں رہتا ہے رب جانے اچھا نگران نے شورہ سے ایک بات ارس کرنی تھی جیسے ماشاءاللہ آپ کے شہزادے ہیں باپا کی گود میں ہیں باپا تو باپا ہیں اب جب اس طرح یہ گود میں آ جاتے ہیں کبھی آپ کی مدنی منی ہوتی ہے آپ کی گھرانے کے کچھ مدنی منی ہوتے ہیں باپا کی برکر ہے آپ کو کیسا لگتا ہے اور ابھی کیا یہ صرف مجھے کیا لگتا ہوگا جو بھی اس کے رشتے دار دور نزدیک کے دیکھتے ہوں گے نا سب کی موجہ لگ جاتی ہوں گے اور اس پانے ٹھک جاتے ہوں گے مدنی چھے جاتے ہوں گے اور اس میں کیا ہوتا ہے مدنی منی کا بھی بہتا کرار آگیا بے کراری کو میرے اور پھر شاید یہ زبان حل سے کہے گا سوتے ہیں ان کی گود میں کوئی ہمیں جگائے کیوں سو گیا بھائی سو گیا بھائی پھر تو آپ اس کی بھی چونکے ہوگے علاقے میں آپ کو بتاؤ کہ اس کی نیند کیا کیسا معاملہ تھا کہ ٹینشن یہ تک اب یہ رات کو سوے گا کیسے ٹھیک ہے تو اب یہ کہ اس کو نیند آگئی نا ٹھیک ہے تو سونے دیں صحیح جگہ پہنچیں اچھا جب یہ آتے ہوں گے آپ کے پاس تو آپ تو اس لیے بھی مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے اس لیے بھی چھومتوں گے باپا کے پاس سے آیا اب دیکھیں الگ الگ موقع پر محسوسات ہوتے ہیں پھرحال ایسے موقع پر بندہ دیکھنے والے والی دادا نانا نانی اپنے نفس پر اپنے جذبات پر اپنی نیتوں پر قابو پا لیں تو اس میں بھی ایک کمال ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی کہ یہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر بہت ساری چیزیں آتی ہیں جیسا ہمیں رسولان فرماتے رہے تو بے جا کے حملے الگ ہیں بہت ساری چیزیں آتی ہیں ابھی اس کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے مگر اس کے جو بڑے ہیں وہ کسے بچے ہیں اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وآلہ صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ سلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ محمد میرا نام زیدہ تعب کاریا ہے میں بدر رسط المدیدہ الحرد قلودی فرکد الاولیہ لاہور میں پڑھتی ہوں میں سات سال کی ہوں الحرد لیلہ رزیز میں دے اٹھارہ پر حس کر لیے ہیں پیارے باپا جان ہم اتفاقیہ کسی کو ڈاڑ دیتے ہیں مارد میں افسوس کرتے ہیں جبکہ ڈاڑنا صحیح نہیں تھا اس قیفیت کو کیا داب دیں گے تلافی کی صورت انشاءت فرما دیجئے میری میرے والدین اور میرے اسازہ کی نام کے لیے بیہتا وقت تکی دعا فرما دیجئے اور یہ بھی دعا فرما دیجئے ماشاءاللہ اٹھارہ پر حفظ ماشاءاللہ مرحبا اور کیا کیا بولتی جا رہے گی سات سال کی انہوں نے اپنی عمر بیان کی ہے مرکز الالیہ میں پڑھتی ہیں اٹھارہ پر حفظ کر چکی ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو ڈاٹ دیتے ہیں جبکہ وہ ڈاٹنے کا موقع نہیں ہوتا بعد میں دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے تو دل میں کیفیت جو افسوس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے ہم اس کیفیت کو کیا نام دیں گے اور اس چیز کی تلافی کی کیا صورت ہوگی جو کیا ماشا اللہ ان کی بس وہ کمپیٹر کی ترقیب سمجھ میں آتی ہے ڈاٹ کر اب ندامت کرے بھی اور نابالک کو بلا اجازت شرعی ڈاٹا ہے تب تو مسئلہ پیچید ہے یہ معاف کرنے سے بھی نابالک بچے کے معاف کرنے سے وہ معاف کیسے ہوگا اس سوال کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ اسلامی بہنوں کی طرف سے جو سوالات جیسے آج مہینے کا پہلا آفتہ ہے تو ان کی طرف سے بھی بعض سوالات آتے ہیں اور وہ مدنی منیاں ہی ریکارڈ کرواتے ہیں آج پہلا آفتہ ہے آپ کی ڈکشنری میں ہماری ایک ڈکشنری میں دوسرا آفتہ ہے جو آپ کی ڈکشنری ہے وہی صحیح ہے ہماری جو غلط ڈکشنری ہے اس کی ترقیب جو ہی ہوگئی ہے تو بہرحال وہ ان کی طرف سے آتے ہیں تو اس سوال کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایک اسلامی بہن کا یہ سوال مدنی منی کی دبان نہیں ہے آپ جو نابالغ والی صورت بیان کر رہے ہیں وہ بھی بیان فرما ہے اور ہمارے لئے بھی کوئی اس میں مدنی پھول ہونے چاہتے ہیں ہاں نابالغ کو تو ڈھانٹنے کے پہلے سوچا جائے بادب سکھانے کے لئے باپ ماں ڈھانٹیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بعض اوقات خامہ کھاں ڈھانٹتے ہوں گے بات تو بات پہ ڈھانٹتے ہیں وہ بددعائیں بھی دیتے ہیں کوسنے کوسنے دیتے ہیں ایسا نہ کیا جائے مزاج ہی ڈھانٹنے کا اگر بن جائے تو اس کا کیا حل نکالے ہر چیز میں ڈھانٹنے کا مزاج اور اس طرح کا مزاج سمجھ نہیں آ رہا ہے یعنی ڈھانٹ ہسنے افضائی کا مزاج بھی نہ ہو جو بھی ہے اگر غلطی پر کوئی ڈھانٹ لے رہا ہے تو کوئی تو اچھا کام بھی تو کرتا ہوگا تو اس پر ہسنے افضائی کے بھی تو مدنی پھول نہیں ملتے صرف ڈھانٹ کے کانٹیں ہی جس پیڑ پہ لگے ہوئے ہوں اور کہیں ہسنے افضائی کا پھول ہی نہ کھلتا ہو تو پھر اس سے کشپو کہاں سے آئے گا ضرورتاً بچے کو ماباب بلے ڈھانٹیں عدب سکھانے کے لئے اس کو لیکن بات بات میں ڈھانٹنے دے تو خود بچہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے پھر وہ بھی ڈھانٹنے کو کوئی مطلب نہیں لفٹ نہیں کراتا کبھی کبھی ڈھانٹیں اور پیار زیادہ دے اور ڈھانٹیں بھی تو غیر ضروری نہ ڈھانٹیں واقعی وہ قصوروار ہو تو ڈھانٹیں واللہ تعالیٰ علم ورسول وعلم عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ محمد میرا امیر اہل سنت دامت مرکات ملالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ تکبیر تشریق جو ہیں کیا وہ عورتوں کے اوپر بھی واجب ہوتی ہے فرض نماز کے بعد یا صرف مرد حضرات ہی فرض ادائیگی کے بعد تکبیرات جو ہیں وہ پڑھیں گے ابھی اس کا جواب ہم نے دیا کہ جماعتِ مستحبہ جو مسجد میں ادا کرتے ہیں جماعتِ مستحبہ جماعتِ مستحبہ کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے واجب تین مرتبہ افضل یہ مردوں کے لئے اور عورتوں پر نہیں ہے اللہ تعالیٰ علم ورسول وعلم عز وجل وصول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امدریسہ درمدینہ کچھ گرہ لہور میں پڑھتی ہوں اپا جانا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے ایسا کپڑا کے روشنی میں بدن جلگتا ہے بحسن نہیں تو کیا کریں رہرمائی فرما دیجے ہاں ایسا بھاری کپڑا جس سے بدن جلگتا ہو تو اس طرح بہنوں کو نہیں پہننا چاہیے اور اس طرح بھائیوں کو بھی ایسا پاجامہ شلوار نہیں پہننا چاہیے کہ جن چیزوں کو چھپانے کا حکم ہے اگر ستر کا جو حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے اگر اتنا حصہ اگر ظاہر ہوا نماز میں اس طرح نماز اس نے پڑھی تو نماز اس کی نہیں ہوگی جتنا حصہ منع کیا ہے کہ اتنا حصہ نظر آئے گا تو نماز نہیں ہوگی تو یہ بعض حصہ بھائیوں کے بھی چمک رہے ہوتے ہیں پتلا کپڑا ہوتا ہے تو دونوں کو یہ احتیاط کرنی ہے اور عورت کا تو بدن کا زیادہ حصہ نماز میں چھپانا ہے مرد کا تو پھر بھی ناف سے لے کر وہ گھٹنوں سمیت سارا گولائی میں سب حصہ ہے یہ ستر کہلاتا ہے عورت تو پورے پوری سطر ہے عورت معنی چھپانے کی چیز اس طرح بہن کے لیے ان پانچ اغزا مو کی ٹکلی دونوں ہتھے لیاں اور دونوں پاؤں کے تلووں کے علاوہ سارا جسم چھپانا لازمی ہے البتہ اگر دونوں ہاتھ گٹوں تک یہ گٹے کہلاتے ہیں پاؤں ٹکنوں تک ٹکنے یہ پنجے سے جو پنجے اور نلہ جو ہے نا بڑا پاؤں کا اس کا جوڑ یہ ٹکنہ کہلاتا ہے تو البتہ اگر دونوں ہاتھ کے گٹوں تک پاؤں ٹکنوں تک مکمل ظاہر ہوں تو ایک مفتہ بے ہی قول پر نماز درست ہے مفتہ بے ہی قول یعنی ایسا قول ایسی بات جس پر فتوہ دیا جاتا ہے یا دیا جا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم باپا جانی سورت تیل تب بولی رئی ہے پانوالا عید مبارک آنکہ عمران با کے پوری دعوت اسلامی جی ٹیم کے خیر مبارک یہ میں یہ طرف سے جواب ہے خیر مبارک دوسرے نمائندہ نہیں کیا جیسے بولتے نا آپ کو ساری دعوت اسلامی طرف سے مبارک ہو آپ کے غم میں ہم سب پورے پورے شریک ہیں کم بھی نہیں ہے مکمل شریک ہیں پورے پورے اس طرح کے جملے رواج ہے آج کل ہماری پوری انجومن کی طرف سے آپ کو عید مبارک ہو پورے شہر کی طرف سے آپ کو سلام ہو مجھے بھی کبھی کبھی ہوا ہے میں تو پھر پوچھ لیتا ہوں باز وقت براہ راست جا سارے شہر باروں نے آپ کو میرے لئے سلام بولا ہے پھر وہ آپ لوگیں تو لڑائے ہو سکتے ہیں مجھ سے لڑتے نہیں ہیں ہم کو آ کر بولے گا کون کے پورے شہر باروں نے سلام بولا ہے تو یہ جملے نہیں لے خر انہوں نے تو انہوں نے کوئی جملہ ایسا خیر موتا تو نہیں بولا انہوں نے تو یہ بول میرا نام لیا عمران حاج عمران کا نام لیا پوری دعوت اسلامی کو عید موار تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے صحیح انہوں نے جو جملہ کا واجبی ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد پاپا جانب میرا سوال یہ پوچھے اب تاری پوچھ رہیں گے آپ کو بچپن میں عید نہیں ملتی بچپن میں عیدی کتنی ملتی تھی آپ کو بچپن نے مجھے میرے مامو ایک ہی مامو تھے میرے مرہوم اللہ غریقہ رحمت کرے یہ عید میں شادہ آتے تھے تو عید میں جب آتے تھے تو ایسا یاد پڑھتا ہے کہ اٹھن نہیں دیتے تھے یہ سب سے بڑی عیدی ہوتی تھی اٹھن نہیں مانے ایک روپیہ کا آدھا پچاس پیسے یہ اس دور میں باقی کوئی مجھے گھر میں کوئی عیدی ملتی تھی یا اور کوئی عیدی دیتا تھا ایسا کچھ بھی یاد نہیں ہمارے رشتے دارکھنے ہوتے نہیں تھے کہ جو آ کر مجھے عیدیاں دے نہ کوئی ہمارا گھرا نہ کوئی مذہبی گھرانا ان مانو کر کے علامہ کا گھرانا یا پیروں کا گھرانا یہ کچھ نہیں تھا تو ہم میمن ہیں تو اب ہو سکتا ہے کہ میرے بعد والے میری آل اولاد میری کمائی سے نفع اٹھائے اللہ نے نوازا مجھے اپنے فضل و کرم سے تو ویسے مجھ سے پہلے اس طرح کا میرے والی صاحب داڑی والے تھے اور کولمبو میں گیا تو پتہ دلا وہ نمازیں بھی پڑھاتے تھے امام کی غیر آسری میں اور پوری داڑی تھی ان کی تصویر میں دیکھا پوری داڑی ان کی دوپی بینتے تھے امامہ نہیں دیکھا پڑوسی نے بتایا تھا کہ تمہارے والد نکلتے تھے تو نگاہیں ہم دیکھتے تھے کہ نیچی رکھتے تھے آنکھوں کا کفل مدینہ اور بات بات پر حدیث سناتے تھے تو یوں باتوں سے لگا کہ میرے والی صاحب عام دنیا دار جو جس طرح ہوتے ہیں اس طرح نہیں تھے بلکہ نیک آدمی تھے نیک نمازی جس کو بولتے ہیں الحمدللہ اور میرے ماں وغیرہ بولتے تھے کہ تمہارے والی صاحب بولے والے تھے انہیں اس طرح کہ ان کو پسلا پسلا کر لوگ قرضے لے لیتے دن سے تو یوں یہ قرضہ دے دیتے تھے پھر کھا جاتے دے لوگ پچھ سے واپس پون دیتا ہے عام طور مجھے پھر جب والی صاحب فوت ہو گئے ڈیڑھ دو سال کا ہوں گا میں فوت ہو گئے تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے پھر والی صاحب جب میں سمجھ دار ہوا ہوں گا اگرچہ ابھی تک سمجھ دار ہو نہیں پایا ان بات سمجھ آ جاتی ہوگی تو یوں مطلب مجھے میری ماں سے سنائے تو اچھا میں بھی اسی طرح کا میرا بھی مزاج تھا کوئی مجھ سے ادھار مانگے نہ تو اپنے کو نا بولتے ہوئے زبان تو میں گھر سے بھولوں بین کو بڑی بین کو پھر نوبت یہ آئی کہ گھر والوں نے بس وہ پیسوں کے تعلق سے اور مجھ سے بس چھپانے چروع کی ہے وہ تو لٹا تاریتا ہے وہی سے لٹا تاریتا ہے تو شاید اسی وجہ سے میرے باپ کا یہ مجھے سناتے ہوں گے قصہ کہ تمہارا اپنا باپ بیس آئی تھا یا کچھ ہمارے لٹیر کا سب نٹا تا رہتا تھا تو میری بھی عادت تھی اب بھی الحمدللہ میرے پاس کوئی بیک بیلنس یا کوئی اسی ہے نہیں ترکی جمع کرنے کی الحمدللہ ذہن نہیں ہے کہ میں کوئی جمع کروں اپنے لئے رقم جیسے بولتے کل کام آئی گی کالی رات کو کام آئی گی بزدین اس طرح زین الحمدلللہ نہیں ہے صلو علی اللہ حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ہندی کے شہر جوالپور سے دشاد اتاری پر رہا امیر ایل سنت کو اور رکنے شکرہ اراکی نشورہ نگرانے شکرہ تمام دعوت اسلامی والوں کو عید کی بہت بہت مبارک بات امیر سنت کی بارگر میں سوال ہے کہ اگر کوئی بے وضو سکس یہ زبحہ کرتا ہے قربانی کرتا ہے قربانی کے جانور زبحہ کرتا ہے تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی زبحہ کرنے کے لئے وضو بیسے شرط نہیں ہے بلکہ کسی پر ماذا اللہ غسل فرض ہے اس نے بھی زبحہ کیا تکویر پڑی اس کا بھی زبیغہ حلال ہے صلو علی الغبیب صلو اللہ تعالی علی محمد 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 صارو کا تاریخ پاک مہربی قابینہ اسلام آباد بیارے باپا جان کچھ دن قبل مدنی مذاکرے میں آپ نے فرمایا تھا کہ آپ اپنے پیرو مرشد حضرت پر اللہ مولانا زیو دن مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں جب حاضر ہوتے تو وہ اپنے قدمین جریفین آگے کر دیتے اور آپ باپا جان آپ سے مدنی الٹجا ہے کہ آپ بھی اپنے مرشد کی پیاری پیاری سنت کو اپنے مریدوں کے لیے پیش کریں تاکہ آپ کے مریدوں کے دل خوش ہو جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا اب سوشل میڈیا کا دور ہے کھل یہ پیر دبائیں گے نہیں کچھ اور بھی کریں گے دوبارہ لیکن میرے پیر صاحب جو تھے ان کے قدم مبارک میں کچھ تکلیف ایسا لگتا ہے کہ تھی اور زور تھا کمزوری تھی پیرانہ سالی تھی ضعیف تھے کھڑے ہونا بھی ان کے لئے دشوار تھا صلاة و سلام جب ہوتا تھا ہم لوگ کھڑے ہو جاتے تھے حضرت بیٹ کر پڑھتے تھے تو بار ایسا ہوا ہر بار ایسا ہوا یہ نہیں کہتا کہ شام کو جب آتا تھا تو کئی بار ایسا ہوا کہ قدم مبارک نکال دیتے تھے چمپی کے لئے تو اور بہت ساری بات ہیں پیر صاحب کی جن پر مجھ عمل کرنا چاہیے جن کے مطابق خالی پیر دبوانا ہی ایسا مل جس کی میں پیر بھی کروں صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ہمارے پاس ایک منظر موجود ہے وہ ہم منظر دکھائیں گے وہ منظر ہی خود سوال کر رہا ہے اور اس کے تعلق سے ہم میرے رسول اللہ سے انشاء اللہ رحمن مدانی پھول بھی لیں گے دکھا رہے ہم آپ کو یہ مطلب بکرے سے شاید اظہار محبت ہو رہا ہے اور ایک کیفیت جو ہے وہ اس منظر میں دکھائی جا رہے گے تو ایسی کیفیت تو لازمی باتیں کم ہی ہوتی ہوں گی یا جو بھی اس کی صورت ہو تو اس موقع پر ایسی کیفیت کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے یہ جانور بھی کتنا سعادت مند کچھ بھی نہیں بول رہا یہ ہو رہا ہوگا اس پر قربانی کا موقع ہوگا اور زاب آ چکا ہوگا اور یہ بولتا ہوگا میں نہیں دوں گا یہ بچے اس پر روتے ہیں یہ بھی اس مناظر دیکھ جا سکتے ہوں گے روتے ہیں یہ بچہ جانور دکھلتا ہوگا اور زبا کر رہے ہوں گے اس کے غم ہو سکتا یہ روتہ ہو یا ویسے جانور پلا ہوا ہو اور یہ بقریت کا موقع نہ ہو ویسے ہی تیہ ہوا ہوگا کہ اس کو زبا کریں گے دعوت کریں گے اس تیہ رو رہا ہو یہ بھی ہو سکتا موقع پر مدنی منی رونے لگتے ہیں اب ان کو کس انداز سے چھپ کر آیا زہری بات ہے وہ زبا دو کرنا ہے اسے اب وہ زبا ہو گیا تو ہمارے جو ایک سلام ہے ان کے پڑوس میں بکرے وغیرہ زرح کا سلسلہ تھا تو وہ آ کر رونے لگا مدنی مننا اور کہنے لگا دعا کریں میرے بکرے کی جگہ کوئی اور بکرہ آجائے اور وہ زبا ہو جائے تو ایسی کیفیت کا بھی انہوں نے بیان کیا ہے تو اس وقت پر جیسے باپ انہیں بیان کیا کہ ان کو کس طرح دلاسہ دیا جائے تو اس حوالے سے کچھ بہت نہیں دلاسہ اس کو سکون آئی جاتا ہے ایک خاندان کبھی ہے کہ مطلب ایک بچی نے بتایا دا مجھے کہ جب قربان نے جانور زبا ہوتا ہماری ہمی رو رہی تھی بعد میں کبھی کبھی مجھے سناتی تھی بچی ہمی روتی تھی جب جانور زبا ہوتا تو ہوتا ہے مطلب یہ ہو سکتا اپنی موت یاد کر کے بڑا روی تو سعادت کی بات رونا چاہیے اپنی موت کو یاد کر کے جانور پر رحم کھاتے ہوئے روئے تب بھی سعادت کی بات ہے جو جس نے تین مرتبہ پڑا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی آئیے ملکہ پڑھتے لا علیہ اللہ الحلیم القریم سبحان اللہ رب السماوات السبع سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العلیم لا علیہ اللہ الحلیم الحلیم القریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العلیم صلو علیہ العبیب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نمہ فرماتے یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑے تو اس کے لئے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے جائے وہ دعا یہ ہے آئیے مل کے پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحان اللہ و بحمد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحان اللہ و بحمد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صلو علی العبیب میرے حضور پر سلام میرے رسول پر سلام سلام یا نبی سلام یا نبی سلام یا نبی مصطفی جان رحمت پلا کو سلام شمع بز میں ہدا جون مصطفی اتوب لیو عبیب رسول پر سلام سلام یا نبی سلام یا نبی سلام یا نبی غوثِ آدم امام و تقابل کا جنبہِ شانِ قدرت پیلا کو سلام کاش باغا شرمِ جب علم کی آمد ہو اور بیج سب علم کی شوقت پیلا کو سلام مجھ سے قدمت کے خود سی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانِ را حمد پیلا کو سلام میرے حضور پر سلام میرے رسول پر سلام سلام یا نبی سلام یا نبی سلام یا نبی وفی الاخرط حسانا وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رماغضانا بسحہت وعافیہ ان اللہ وملائکته صلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلووا علیہ وسلموا تسلیما صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدن یا عرب یا قرش یا شمی یا متولیب یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفور والسلام علیہ المرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلو اللہ علیہ وسلم مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ